برہ لاکھ مالیت کا یہ ببا شیب دکھاتے ہیں ناظرین نے اس کا موں دے گئے ہیں ہم میکی ڈھوک میلہ والی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں تو یہاں پہ جولے شولے لگ رہے ہیں ریلکار ہے کشتی ہے یہاں پہ یہ آسمانی جولہ یہاں پہ لے کے آئے ہیں بھائی نا یہ کافی بڑا ہے اوپر تک جا رہا ہے دوستو میں ہوں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب شینار تو آج ہی میکی ڈھوک میلہ کی اپ ڈیٹ دینے کے لیے ہم نکل ہی رہی تھے تو اچانک رستے میں بارش آگئی ہے بارش تھی ہے سونکو جیسے سارے بھیگ ہیں کپڑے ہیں تو ابھی ہم سے ایک مسئلے یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہاں پہ رکھ رہے ہیں بارش کے انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی بارش رکھتی ہے پھر میلہ کی ڈھوک گاؤں کی طرف چلنا ہے اور آپ کو وہاں پہ میلے کی اپ ڈیٹ دیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے ویڈیو میں آپ نے آپ کے تک ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں تو بارش آپ دیکھ سکتے ہیں اچانک سے باران رحمد اللہ کے فتح جنگ سے ہم نکلے تب ادھر نہیں تھی لیکن یہاں پہ آیا ہے یہ ایک شما رائل سٹی ہے یہ بلکل کھوڑ روڈ بہنا باقی بھائی بھی یہاں پہ کھڑے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک مسئل پہ پناہ لی ہوئی ہے فیصل بھائی بھی آج ہمارے ساتھ آیا ہے بارش بھائی ہے اب ہم نے خوش چکی ہے اب ہم نے فیصلہ کیا کہ مے کی ڈھوک داؤں کی قرارت اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں بارش کافیات تک رکھ چکی ہے ہم میکی ڈوگ میلے والی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں تو یہاں پہ جولے شولے لگ رہے ہیں ریلکار ہے کشتی ہے سارے اور بھی باغی ایٹم سے یہ سارے آپ کو دکھائیں گے ہم میکی ڈوگ میلے والی موجود ہے تو آپ کو اپکٹیٹ دیتے چلیں یہاں پہ یہ اسمانی جولا یہاں پہ لے کے آئے ہیں تو یہ یہاں پہ لگے گے اور یہ بلکل میں پہلے سمجھے یہ کشتی ہے لیکن یہ اسمانی جولا یہاں پہ لگایا جائے گا یہ کافی بڑا ہے اوپا تک جا رہا ہے تو یہ ساری آپ اس کی ڈولیز دیکھ سکتے ہیں رنگ برنگی یہ ساری یہاں پہ لگیں گے یہاں پہ گھوڑے لگایا جائیں گے یہ تو آپ جانتے ہیں آپ کی بیسپن کی یادیں ان پہ گزری ہوں گی یہاں پہ ڈولی اور گھوڑے لگیں گے بلکہ یہ آگے ہیں گھوڑے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ لگیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ بڑا موت کا کون آگا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فٹے ہیں یہ موت کے کون ہے گیا ہے نا سارے یہاں پہ لگایا جائیں ہیں تھوڑ دوس doing یہ جو گاؤں کا ملہ ہے یہاں پر بڑا پیارا ہے یہاں پر انہوں نے کہا کہ بر طیرہ اصلا کا شیر لے کر آئے ہیں انہوں نے بھی یہاں پر بڑا پیارا چڑھیے گھر لگایا ہوئے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پر کون کون سے جنگی جنوائییں لے کر آئے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ آپ علی وائی اندر جائیں اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا آپ ایسے ایسے جنوات دیکھیں گے جو آپ نے پہلے نہیں دیکھے ہوئے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کون سے جنوات ہے آئیے ہیں یہاں پہ ہم آ چکے ہیں چڑی گھر پہ تو یہاں پہ بھی آتے گیا ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیک یہاں پہ موجود ہے جس سے سور کہتے ہیں اور یہ یہاں پہ بھی لے گیا ہے اسے تو میں سور دے کیران رہ گئے ہوں حالانکہ میں نے یہ اپنے ان ہی میلوں میں دیکھ رہا ہوں اس دفعہ چھوڑ داگرہ اس سے پہلے میں نے زندگی میں سور نہیں دیکھا ہے باقی یہاں پہ یہ کراچی کے چوئے ہیں باقی یہ مانکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو نیند آئی ہوئی ہے فیصل بھائی ہے یہ نیند آئی ہے تو سانگر سوتا ہی رہنا ہے جس طرح تو سی سوتے رہنا ہو اچھا یہ اکیڑی ہے کوکین جی چینی مرگی چائنیس مرگی ہے اچھا یہ چوئے ہیں اچھا 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 یار گائز یہ دیکھیں چوئے یہ کون سی نصر ہے یہ کراچی کے چوئے برعلاق مالیت کا یہ ببر شیر دکھاتے ہیں اور آپ لوگوں نے اس میلے میں آنا ہے ضرور یہ شیر چڑی ہے گھر میں دیکھتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں جی یہ ہے جی بارعلاق ہے یہ شیر ببر شیر بلکل تیار ہے بس ہاتھ آگے نہ کیجئے تھوڑا ایسا خطرہ ہوتا ہے نا ویسے یہ غصے والا ہے یا ٹھیک ہے کبھی کبھی غصہ دیکھیں اچھا اچھا یہ بارعلاق کا لے کے ہیں دیکھیں ناظرین نے اس کا مو دے گئے ہیں اچھا اچھا دوستو دیکھیں اس کا مو خطرہ دے کے بلکڑا لگ رہا ہے بھائی نے کہا کہ آگے نہیں جانے ہیں تو یہ جنگلی جنوار ہے آپ جب بھی چڑیے گھر میں آئے تھوڑی سی اتیاد خاص کا چھوٹے بچوں کو جب لاتے ہیں نا انہیں ان کھڑیوں سے تھوڑا سا دور رکھ کر رہے ہیں یوں کہ احتیاط ضروری ہے بچے یہاں پہ آگے ہاتھ اگر لے کے جائیں تو وہ کٹ مار سکتا ہے اور اس میں اچھوڑا بچوں کو جب لاتے ہیں نا انہیں ان کھڑیوں میں انجری بہت بڑی ہو سکتی ہے تو یہ کائنٹری آپ نے خارق میں باقی یہ ناصر بھائی کا بارے لاکھ شیئر بڑے ہی مزے دار ہے انشاءاللہ آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا یہ اور منکی ہے بچے ہیں یہ بچے ہیں بچے ہیں جی بچے ہیں سلام کرو جی اب اس کایاں نہیں ہے اچھا 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 یہ کستوری بلہ ہے جی پاڑی لگے کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ جب میکی ڈوک آئیں گے اور میکی ڈوک کے بعد فتح جنگ بھی میلے لگے ہیں نا سکتے ہیں بھائی کا یہ آپ نے چڑیے گا دیکھنا ہے دیکھیں یہ اتنے پیسے لگا گیا آپ لوگوں کے لئے جنور لے گیا ہیں وہ آپ نے یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ آپ کا ٹکٹ پورا ہوگا میرا آپ سے بڑا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا بڑا بابا شیر ہے یہ آپ دیکھنے کے لئے آئیں یہ سور پہ اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے فتح جنگ بھی سوئی ہوگا چلیں آپ کچھ مناسب بھی کیجئے یہ ہو ابھی نا تو باقی دوستو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے یہ چڑیے گار نا اللہ حافظ جی شیر صاحب اللہ حافظ بابا جی یہ ہے اتنا سن بانگی ویڈیو پر جو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جہاں بھی میں جاتا ہوں یہ بچے یہ آپ اپنی جو ہے کرتب دکھاتے ہیں یہ کلابازیاں یہ مہت نکل ہے ایشاوہ سے ایشاوہ سے بس یہ ریل کار بھی یہاں پہ آ چکی ہے یہ بھی میلے کی پہچان ہے یہاں پہ اسے بھی تیار کر دیا گیا ریڈی ہوگی تو آئیے آپ کو ریل کار دکھاتے ہیں انہوں نے کیسی لگایا ہے آئیے میرے سے یہ ریل کار بھی میلے پہ آ چکی ہے یہ بلکل ریڈی کر دی گیا ہے اور یہاں پہ یہ ساری ریل کار چلیں گی جب آپ ان جھولوں پہ بیٹھیں گے تو آپ کو بھی اپنے بچپن کی یادوں میں گھوم ہو جائیں گے بڑا مزہ آتا ہے اس جھولے پہ بھی آپ لوگوں نے انجوائے کرنا ہے جب بھی آئیں گے یہ بلکل یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے ریل کار بھی آپ لوگوں نے میلے پہ انجوائے کرنایا ہے یہ بھی لگ دیا جتنے بھی دیکھنے والے ہی یار ایک دفعہ ضرور آپ اسے گاؤں کے مشاہ اللہ رہے ہیں تو اس میںارضیخ کرنے کا بماہ کنٹhh یہ سامنے درباریں سے ایک دکانیں نے یہاں پر لگا رہی ہیں ابھی ایک دو دن رہتے ہیں اور بحجان ہوں اسے کے لاہوار دوکانیں lگ رہ رہی ہیں یہ گائز یہ دربار ہے اندر یہ تالہ لگ رہے ہوئے باندھے دن کے ٹائنٹے نہ تھا ہے ہرام اندر نہیں جائیں گے اور یہی پہ فاتح خانی کرتے ہیں یہ جو میکی ڈھوک کا ملہ ہے آپ لوگ سوچوں گے یہ کس تاریخ کو لگ گیا یہ اکیس بائیس تیس مہارم جو کہ تاریخ بنتی ہے نو دس یار آگست دوہزار تیس کو لگی گا اور میکی ڈھوک گاؤں جو ہے یہ تحصیل فتح جنگ زلاٹک کا ایک بڑا ہی پیارا گاؤں ہے جو کہ کھوڑ روڈ پہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں یہاں پہ ایک ملال گلی جاگیر اور ملال گاؤں ہیں اس کی ساتھ آگے یہ میکی ڈھوک گاؤں ہیں اگر کوئی لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں میلے پہ تو وہ اس جگہ پہ آ سکتے ہیں دوستو یہ میلے والے بھائی یاسر بھائی ہیں جو نادر بھائی ہیں یہاں سے بھائی سنو کی آل چالے شکر ہے لگا اچھا رونکا لا دیتیا ہیں میکی ڈھوک مکی ڈھوک رونک لگی ہے میلے انشاءاللہ میلہ لگے گا سارے لوگاں دی پسندیدہ چیز ہے جی آسمانی چولا ایتھے پھر ایتھے لگسی آئیں انشاءاللہ ادھر لگے گا کسے سایڈ پہ نہیں لگتا ایتھے مکی ڈھوک میلے پہ لگتا ہے اچھا اللہ تو سا کمیاب کرے اور دوڑے رزق تھی برکت پاوے ہیں تو اسی ماشاءاللہ کم کر دے اور بڑا مشکل کام ہے سب تو زیادہ ساڑا اکھا کام ہے پر ساڑا کیے کریئے تھے اسی کسے کے لئے سور پہ منگیئے اگر دس واری موں کٹ کے دیکھتا سور پہ اکھاں کٹتا ہے پر انہوں نے یہ نہیں پتا کہ مہنگائی ہے اس مہنگائی جوی سور پہ ساڑے کٹے کٹے ساڑی جگہ تھے کوئی آگے تھے مہند کرے مزدوری کرے تو انہوں نے پتا ہوئے کہ کس طرح لیا چک دینے کئے صاحب ہے کئے شسٹم ہے اتنے خرچے نے بننے دے خرچے نے مڑ گے اپنے خرچے نے مڑ گے پھر تیل دے خرچے نے جب چھولا لاؤ گے ناظرین کام آگے کتنا مشکل کام ہے لوگوں نے پتا چلے کتنی مشکلات انتوالے ہسے بے خوبار شائق گھرمی سردی تو اسی مطلب ایز نے تھلے لیٹ دے میلے والے بائی تھے ان سے بات چیت ہوئی کہتے ہیں سور پھر ٹکڑ کوئی چیز نہیں ہے ہماری مشکلات اتنی ہیں ٹرانسپورٹر کرائے دوسرے تیسر پیٹرول مہنگ ہے اخراجات اتنی ہیں تو آپ لوگ میلے پہ آئیں اور ان کے ساتھ تعاون کیا کریں ان کے ساتھ بحث نہ کریں یہ بچارے بڑی مشکل سے آلگی یہ کام یہ میں انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو آئے گی جو آسمانی جول ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کیسے لگاتے ہیں مطلب کس طرح یہ سارا کام کرتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ جب بھی آئیں میلے پہ ان کے ساتھ سپورٹ کریں اور ان کے ساتھ کوئی بحث و تقرار نہ کریں میکی ڈھوک گاؤں کا میلہ تو ہم نے دیکھ لیا آپ کو بھی اپ ڈیٹ دی کہ میلہ کیسا لگ رہا ہے تو سوچا میکی ڈھوک آئے ہیں تو یہاں کے ایک بڑا مشہور کنجور ڈیم آپ کو دکھاتے چلیے اس ڈیم کے حوالے سے کافی زیادہ سونا تھا تو یہاں پہ آئیں بڑا پیارا موسم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ کیمرو میں آپ کو دکھ رہیں گے سارا کھنجور ڈیم پہ ہے پتہ نہیں اس کے نام کھنجور کیوں رکھا ہے یہ کتنا پیارا یہ ڈیم پہ ہے یہ ماشاء اللہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ بڑے پیارے یہ پاپو در کے درخت لگے ہوئے ہیں اور کافی زیادہ یہاں پہ موسم خشکو آ رہا ہے ماشاء اللہ یہاں سے ویوز دیکھیں یہاں سے دیکھیں کتنا پیارا ہے شاید آپ کو ویڈیو میں اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہوگا لیکن جب آپ ریال میں یہاں پہ آئیں گے دیکھیں کتنا پیارا ہے یہ کنجور ڈیم دیکھیں مجھے بالکل سیلکورٹ کی یادیں آگئے جب میں سیلکورٹ ہوں ایک سال پہلے گیا تھا وہاں پہ جو ہیڈ مرالا بریج ہے وہ سارا یاد آگیا ہے یہ اس بریج کو دیکھیں تو ہیڈ مرالا بھی ہم گئے تھے اور میں نے وہ ویڈیو بھی ڈھالی تھی شاید آپ میرے چینل میں دیکھیں ہو اگر نہیں دیکھیں وہ ضرور دیکھیں گا تو یہ ڈیم پہ جی اس ڈیم پہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات صرف ہم دونوں ہی آئے ہیں وہ ٹھنڈی ہوا چلی ہے بلکہ خموشی ہے پرندوں کی چہ چہاٹ ہے بڑے سکون میں رہا ہے باقی یہ دیکھیں اس کی اوپر یہ انہوں نے بنائے گئے ہیں یہ بند بند ہوئے ہیں تو جب پانی کا بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں ڈیم سے پانی کے اخراج یہاں سے باہر ہو جاتا ہے تو اس لئے یہ سپیل ویلز بنے ہوئے گئے یہ بنے ہوئے گئے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ